چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار کہتے ہیں وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا ڈیم پر جھوپڑا بنا کر رہنا پڑا تو رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر چیف جسٹس نے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میعہ ساکب نصار نے کہا وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا ڈیم پر جھوپڑا بنا کر رہنا پڑا تو رہوں گا آپ کو اہم خبر سے یہاں پر آگاہ کریں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میعہ ساکب نصار کے جانب سے اہم بیان دیا گیا وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا ڈیم پر جھوپڑا بنا کر رہنا پڑا تو پڑوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لہو نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے جی بالکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیم نصار نے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے اپنے چیمبر میں اور اس موقع پر چیف جسٹس نے صحافیوں سے گستگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان کوئی شاہد ہے وزیراعظم مشابرت کرتے تو ان کو اس سے بھی وزیادہ حقائق بدائے جاتے انہوں نے کہا کہ ڈیم کے فنڈ سے متعلق فیصلہ ہماری اجازت سے کیا گیا جلد سپریم کورٹ پانی پر عالمی کانفرنس کروائے گی اور چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر اگر پہرہ دینا پڑا تو وہ پہرہ دیں گے جھومپڑا بنا کر رہنا پڑا تو وہ وہیں پر رہیں گے لیکن ڈیم کو ضرور بنایا جائے گا چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈالر کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجیں تو یقیناً پانچ سال میں یہ ڈیم بن سکتا ہے تاکہ پانی کی قلت سے بجا جا سکے اور یہ سب کے لیے اہم ضرورت ہے جی جی بالکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے کچھ زر پہلے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے دوران ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ وزیراعظم کا پانی سے متعلق بیان خوش آئند ہے ڈیم بناو مہم کے حوالے سے ہی بات کریں تو اخوت انجیو نے سی جے ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ فنڈ دینے کا اعلان کیا پہلی کس کے طور پر دس لاکھ روپے کا چیک بھی چیف جسٹس کو دیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر آپ کو بتائیں ڈیم بناو مہم کے تحت اخوت انجیو نے سی جے ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں اشفاق بتائیے گا جہاں ڈیم کی تعمیر کے لیے ہر پاکستانی اپنا منا حصہ ڈال رہا ہے ادارے حصہ ڈال رہے ہیں سرکاری ملازمی حصہ ڈال رہے ہیں وہیں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی ایک کروڑ ڈیم کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا تھا تو آج پہلی کس کی صورت میں دس لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکمی سار کے حوالے کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیم کی بنانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کر لائیں گے اور جتنی بھی مدد ہم کر سکے وہ ہم ضرور کریں گے تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکمی سار کی جانب سے ڈیم فنڈ ٹائم کیا گیا تھا جس میں بکلہ انجینئر ڈاکٹر ہر شہر جو ہے وہ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا محمد شفاق تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے